اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے جیسے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں دن کا کھانا اور دن کا کھانا بنانا اتنا مشکل لگتا ہے کھانا کیا کچن میں جانا ہی مشکل ہو جاتا ہے گرمیوں میں کے بس دل کرتا ہے کہ فوراں سے جائیں اور فوراں سے واپس آنے والی بات کریں اور جب ساتھ سے فرمایشیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ ہمیں یہ بنا کے دیں یہ بنا کے دیں تب تو اتنا میٹر شارٹ ہوتا ہے کہ ایک تو گھرمی اور اوپر سی کچن میں کھڑا ہونا مشکل اور اوپر سے فرمایشی پروگرام پھر تو بہت چیز جو ہے نا وہ موڈ آف ہوتا ہے تو میں یہاں پہ بنا رہی تھی ان کے باب فرائی کر رہی تھی جو کہ دائی کی چٹنی بنا لیتی ہوں یا بچے سوس وغیرہ لے لیتے ہیں تو سالن ہنڈی بنانا بھی مشکل ہے اور کھانے کا دل نہیں کرتا دل کرتا ہے کوئی ہلکی پھلکی سی چیز ہو لائٹ سی چیز ہو زیادہ میدہ جو ہے جو ہے نا وہ ہیوی نہ ہو تو پس یہاں پہ جو ہے نا وہ یمنا جا رہی تھی اپنے بھائیوں کا سمر ویکیشن ورک لینے کے لیے پاپا کے ساتھ کیونکہ ان کے سکول سے میسیج آیا ہوتا کہ ان کا سمر ویکیشن ورک لے جائے تو بس تیار ہو کے پچھے پچھے پھری تھی اور جب سکول گئی تو ٹیچر نے کہا کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ بلے گروپ میں نہ کروائیے گا سمر ویکیشن کے بعد ڈریکٹ اس کو آپ نرسری میں ایڈمیشن دلوا دیجئے گا یہ اس کا آپ نرسری کا سلیبس کر رہا دیکھ لیں اور آپ اس کو چھوٹیوں میں تھوڑی بہت ان بوکس کی پہچان کروا دیں اس کے بعد آپ اس کو نرسری میں ایڈمیشن کروا دیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڈن پڑ جائے گا ابھی تھوڑی کنفیوز ہوں بات میں دیکھتی ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے بلے گروپ میں کروانا ہے یا ڈریکٹ اس کو نرسری میں کروانا ہے بہرحال وہ تو سمر ویکیشن کے بعد کا کام ہے اور یہاں پہ جی دیکھیں میرا جو بلیک کلر کا شیلف ہے نا مجھے اتنا کوئی مشکل لگتا ہے نا اس کو ساف کرنا مطلب بروٹی سالن بنانے لگو کچھ بھی کرنے لگو تو پورے شیلف کے اوپر جوہنا وہ گند مچ جاتا ہے آٹا گر جاتا ہے ہر ایک چیز جوہنا وہ بہت کلیر نظر آتی ہے مجھے کوئی ٹپ بتا دیں کہ میں اس کو کیسے ساف رکھوں یا تو اس کے پر کوئی شیٹ پر چڑھا دوں کیا کروں تو بس کھانا چاہنا کھانے کے بعد اب یہاں پہ میں بنا رہی ہوں آم لے کے آئے تھے ہم لوگ یہاں پہ میں ان کے کیوبز بنا کے فریز کر دوں گی شیک کے لیے کیونکہ ملک شیک کے لیے نا فریز کر کے میں ہر سیزن میں ایسے ہی ہم پیٹی ایک دو پیٹیاں لے آتے ہیں پھر ساتھ ساتھ میں جوہنا وہ تھوڑے بہت لاتے رہتے ہیں اور اس طرح سے میں سارا چلکا آموں کا اتار کے اور ان کے کیوبز کاٹ کے بڑے بڑے سے اور ان کے پیکٹ بنا کے فریز کر دیتی ہوں جیسے شیک بنانا ہو تو بس اس کو ہم لوگ کے انڈر میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا دود ڈالا چینی ڈالی اور تھنڈا تھنڈا سا جو ہے وہ شیک بن جاتا ہے اور بس یہی موسم ہوتا ہے اچھے آموں کا سامن والے آم ہوتے ہیں ان کی بیچ میں ریشو اور بال بن جاتے ہیں تو وہ پھر شیک مزیکہ نہیں بنتا ہے تو اس لیے جو اس موسم کے آم ہوتے ہیں یہ بڑے ہی مزیکے میٹھے میٹھے سے ہوتے ہیں تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ بس اس موسم کے جو آم ہے وہ میں کیوبز بنا کے سی طرح فریزر میں پیکٹ بنا لو فریز کر لو تو پھر شیک جو ہے وہ بہت مزیکہ لگتا ہے تو یہاں پہ میں جو لسی بنا رہی تھی یہ میں نے کھانے کے ساتھ بنای تھی دن کے کھانے کے ساتھ جو ہے وہ لسی کا بہت دل کرتا ہے تھنڈی تھنڈی میٹی میٹی سے لسی ہو تو کھانا جو ہے بہت اچھا کھایا جاتا ہے اور دیکھیں کہ باہر ہوا سے جو ہے نا وہ کیسے میرے روم کے کٹن اڑڑ کے آ رہے ہیں اتنی اچھی ہوا تھی اور ہر ہر ہوا کے جھونکے سے جھونکے پہ جو ہے نا وہ دل سے اللہ کا شکر ادا ہو رہا تھا کہ دن کو کتنی شدید گرمی تھا اور ابھی کیسے موسم جو ہے نا وہ اتنا اچھا ہو گیا ہم لوگ پنکھا بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے بہت تھنڈی تھنڈی ہوایں آ رہی تھی اور اس کے بعد جو بھاریش ہوئی تھی نا وہ بھی آ گیا آپ لوگ دیکھیں گا ایسے لگ رہا تھا کوئی بھر بھر کے پھینک رہے ہیں تو بس یہاں پہ کرتی ہوں اپنے ولوگ کا انڈ ملوں گیا آپ سے نئے ولوگ کے ساتھ اب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھیں گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں گا اوکی جی اللہ حافظ ملوں گیا ملوں گیا